نمسکر ملے کا ٹاپ وارل ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چلید شروع کرتے ہیں نئے انداز اور تیور بھی نیوز وریلز ملے کا ٹاپ وارل ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سوالوں سے بچنے کی کوشش کی اور اسی لیے سبوتوں کے آدھار پر اریسٹنگ ہوئی ہے مانیش سیسودیا کی گرفتاری کے بعد سیاست گرما گئی ہے آم آدمی پاچی کے کارکٹ آج دوپر بارہ بجے دلی میں بی جی پی آفیس کے باہر پردرشن کرنے والے ہیں اس کے علاوہ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی پردرشن کی تیاری ہے مانیش سیسودیا کی گرفتاری کو لے کر دلی کے سیم اربین کیش جیوال نے گندی راشتی قرار دیا کیش جیوال نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیپوٹی سیم کو جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے لہٰذا جنتا بی جی پی کو قرارہ جواب دے گئی ہے سیسودیا کی گرفتاری کے اگر باپ کریں تو اس کو لے کر کے آم آدمی پاٹی کی اوٹ سے لائے جا رہے آروپوں کو بی جی پی نے خارس کر دیا ہے بی جی پی نے صاف کہہ دیا ہے کہ کانون اپنا کام کر رہا ہے بی جی پی نے یہ بھی پوچھا کہ شراب میتی اچھی تھی تو واپس کیوں لیا گیا وارل ویڈیو میں ایک لڑکی کو ندی کے اوپر بنے پل پر یوگ کرنا مہنگا پڑ گیا لڑکی یوگ کرنے کی کوشش کرتی رہی تب ہی اس کا بیالنس جو ہے بگڑ جاتا ہے وہ ندی میں جاتا گیا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں دو دوستوں کو بڑھاپے میں بھی مستے کرتے اور ایک دوسرے کو پریشان کرتے دیکھا چاہ رہا ہے دونوں دوست سگریٹ کے لیے لڑتے ہوئے نصر آئے تیرہ سال کی بچی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی چھا گیا لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی رکھنے اس نے پیانو پر ایسا سنگیت بجایا کہ ہر کو حیران بہت گیا ویڈیو میں ایک دمپتی کو لڑتے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہوا وہ حیران کرنے والا ہے لڑائی میں چھینہ جھپٹی کے دوران کپل بالکنی کے ریلنگ کو توڑتے ہوئے نیچے جا گے رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی دودھ نکالنے کے لیے دبا لے کر گائے کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور گائے چارہ کھانے میں ویسٹ ہوتی ہے جیسے ہی لڑکی دودھ نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو گائے اسے سپرائز ہوئے کچستان کے جنچنوں میں یہاں پر ادھے پور بھی بات بس ٹینٹ پر ایک دکان میں نکاپوش بدماشوں نے فائرنگ کرنی ہے لوٹ کے ارادے سے گھسے بدماشوں نے گلے سے روپے گھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا پوری بار ڈارت مہاپرنگی سی سی ٹی وی میں کہہ دیکھ گئے جانکاری کے مطابق ایک بائک پر تین بدماش جو ہے وہ سوار ہو کر آئے تھے ان میں سے دو دکان میں گھسے اور پسٹل لہر آتے ہوئے ویپاری کو ڈر آیا ادھر تلاش کرنے پر جب کیش نہیں ملا تو انہوں نے فائرنگ بھی کی گنیمت یہ رہی کہ گولی کسی کو لگی نہیں واردات کی جانکاری ملنے کے بعد پولس کے ایک ٹیم موقع پر پہنچے اور دکاندار سے بات کی پولس سب سیسٹیوی پوٹیچ کے آدھار پر اور چلیے بات امریکہ کے لاؤس انجلیس سمیت کئی حصوں میں بھاری برباری کی کرنے تھے جو آپر لوگوں کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں کئی جگہ تو 45 انچ تک برف جم چکی ہیں موسم میں بھارنے بدوار تک اسی طرح کے حالات بنے رہنے کی چیتابنی جاری کڑاکے کی سردی کے بیچ ہوئے امریکہ کے کچھ حصوں میں آئے توفان کی وجہ سے آفت بھی بڑھی ہے وہیں والینسیا میں روئنگ سانتا کلارا ندی کا جلستر اچانک سے بڑھ گیا ہے جسے کی ایک تٹ بند بھی ٹوٹا ہے تو ایٹلی کے کالبریہ میں ایک جہاز سمندرگ میں اچھٹانوں سے ٹکرانے کے بعد جو کیا ہے حاصل میں پتاریس تگو کی موت کی خبر ہے جبکہ اسی پیوازیوں کو بچا لیا گیا ہے جانکاری کی مطابق خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ اور ایران کی کرنسی ریال اب تک کے ریکارڈ لیچھے سر پر گر چکی ہیں ایران کا ریال امریکی ڈالر کی مقابلے چھین لاکھ سے بھی نیچے قیمت پر جا چکا ہے یہ ریال کا اب تک کا سب سے نچلا ستر آئیس آئیس آتنکیوں کی پناہ غاہ بنے سیریا کو اب عرب لیگ میں واپس لانے کی مانگ اچھنے لگی ہے عرب کے ایک سینئر سانسادے اسی مددے کو لے کر راکھتی بشور اصد سے باتچیت کرنے کے لئے دمش پہنچے سیریا کو دوہزار گیارہ میں عرب لیگ سے نلمبت کیا گیا تھا مددی پردیش کے چھترپور میں بورویل میں گری بچی کو سرکشت باہر نکالیا گیا ہے تین سال کی نینسی شام قریب 5 بجے 30 فیٹ گہرے بورویل میں گری تھی نینسی اپنی ماں کے ساتھ کھیت میں گئی تھی تب ہی کھیلتے وقت بورویل میں بچی گر گئی تھی بچی کی بورویل میں گردے کی جانکاری ملتے ہی پولیس اور پرشاسن کی ٹی موقع پر پہنچی بورویل کے اندر بچی کو اکسیجن پہنچائے گئی ساتھ ہی جی سی بی سے تبدائی شروع کی گئی اور چار گھنٹے کی مشکت کے بعد بچی کو باہر نکالی گئی بچی جیسے ہی بورویل سے باہر نکالی گئی وہاں موجود لوگوں نے رسکیو ٹیم کو تالیہ بجا کر سواگت دیا رسکیو میں جو ٹیم نے رہت کی سانس لی نینسی کو اسپتال لے جایا گیا وہاں گھٹا کی جانکاری ملتے ہیں مکیہ منتری شیبرا سنگھ چوہان بھئی زلپ رشاسن کی ٹیم سے لگاتار سمپرک میں رہے بچی کو باہر نکالے جانے کے بعد سی ایم نے اس کی ماں سے بھی بات کی ساتھ ہی رسکیو ٹیون کو بتھائی اور اگلی خبر مطورہ سے جہاں پر یمونہ ایکسپس وے پر تیز جفتار بس پلٹ نے اسے تین لوگوں کی موقع پر موت ہو گئے جبکہ چالیس لوگ گھائل ہو چکے حادثے کا شکار بس ڈلی سے بیہار کے دربھنگا جا رہی تھی گھائلوں کو علاج کے لئے فلال اسپتال میں بھرتی ساگاہ گیا لودھیانا کے ڈی ایم سی اسپتال میں لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے یہ لوگ آٹھ سال سے اسی اسپتال میں بھرتی باپو سنگھ حالسہ کو دوسرے ہسپچل لے جانا چاہتے ہیں لیکن پرشاسن کے اجازت نہ ملنے پر لوگوں نے ناراض بھی زہر کی یوپی کے سیتاپور میں بیہر سے بھرہا ٹرک پلٹ گیا ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے بائک سوار ایک یوپ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ یہ گھائل ہو گیا جانکاری کے مطابق ٹرک ہاپور سے لکھنا اچھا رہا تھا اور گاسے بات میں کار کے اوپر چڑھ کر کے تیز میوزک سے ناشنے میں ماملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بتائی یہ جا رہا ہے کہ آروپی اپنے بھائی کی شادی میں آیا تھا اور بیچ سڑک پر ہردنگ مچا رہا تھا سورت میں ہر دل تیرنگا کارکرم کے تہہتر نیا ریکارج بنایا گیا ہے جس میں ایک ساتھ ایک وقت پر گیارہ ہزار ایک سو گیارہ لوگوں نے تیرنگے کا چیک لگا کر تیرنگا اور دیش کی سمان کی شپتی پنجاب کے ترنتارن جیل میں ہوئی گینگ وار میں دو گینگسٹر کی ہتھیا کر دی گئی یہ خونی جڑپ کے بعد مندیب سنگھ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ یہ مندیب مہن سنگھ مہنہ نے اسپتال میں علاج کے دوران دم توڑا مرنے والے دونوں گینگسٹر سدھو موتے والا کی ہتیا کی آروپی تھے اور جیل میں ہوئی خونی جنگ مکھائل گینگسٹر کیشف کی حالت فلال گمپیر بنی ہوئی ہے اسے علاج کے لیے عمرت سر ریفر کر دیا تھا ترنتارن کی گویندوال صاحب سینٹرل جیل میں ہوئی گینگ وار میں گینگسٹر گولڈی برار کا کنیکشن جو ہے سامنے آ رہا ہے گولڈی برار نے سوشل میڈیا پیر پوسٹ کے ذریعے یہ ساپ کیا ہے کہ جیل میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری لارنس گروپ لیتا ہے گائیک سندھو موسیوالا تیرکانٹ کے آروپیوں کو جیل میں کڑی سرکشہ میں رکھا گیا تھا اور اس کے باوجیو دو گینگسٹر کے ہتیاں ہو جانا سرکشہ پر سوال کھڑے کرتا ہے بتایا جاہا رہا ہے کہ واردات میں آروپیوں نے لوہی کی راورک استعمال کیا اور پنچھاوی سنگر سندھو موسیوالا کی ہتیاں 29 مائی 2022 کو مانسا کے جبھاک کی گاؤں میں کر دی گئے تھیں موسیوالا پر قریب 40 راؤنڈ فائر کیے گئے تھے گولی رگنے کے 15 منٹ کے اندر ہی موسیوالا کی موت ہو گئے لکھناوں کے ایک بار میں معمولی بات پر دو گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی اس دوران دونوں طرف سے کرسیاں روٹس اور گلاس جو ہیں وہ پھیکے گئے بیچ بچاؤ کرنے آئے سٹاپ کو بھی دبنگوں نے جم کر پیٹا مدیبردیش کی رتلا میں نشے میں دوتے دو یوکوں کی نابالی کو سجھڑپ ہو گئے اور اس گھٹنا کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئے ویڈیو میں ریلیو سٹیشن پر شرابے ہردنگ مچاتے ہوئے اور نابالی کو کو پیٹتے ہوئے نظر آئے گازباد میں شاہدیس ہماروں میں ڈیچے بچانے کو لے کر کے ویوات ہو گیا دونوں گھوٹوں میں جم کر مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ہوا راجستان کے چطورگر میں ایک یوک نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی یوک نے خود پر پچول چڑک کر آگ لگا لی گنیمت رہی کی یوک کو صحیح وقت پر اسپتال میں بھڑکی کروائے گیا یوک خودکوشی کیوں کرنا چاہتا تھا یہ ابھی سافت نہیں ہو پایا کانپور کے کنرگنج علاقے میں ماموری بیواد میں دو پکشکی بھی جم کر مار پیٹ ہو گئی اس میں ایک یوک کی موت ہو گئی پریجنوں کی تحریف پر پولس نے ایفائیٹ درجکٹ چار آروپی کو ہی راست میں لی دیا ہے اور گلوان گھاٹی میں شہید ہوئے جامانز جائے کشور سنگھ کے پتا کو بیہار کی ویشالی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپ یہ ہے کہ پولیس نے شہید کے پتا کی ساتھ برا بیوار کیا اور گھسیتے ہوئے گاڑی میں بچھا دیا دراصل پورا بیوار جو ہے سرکاری زمین میں بن رہے شہید جائے کشور سنگھ کے سمارک کی وجہ سے ہے گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے شہید کے پتا راج کپور سنگھ پر جبران سمارک بنا کر راستے پر قبضہ کرنے کا روپ لگایا اور کیس درج کروائے شہید جائے کشور سنگھ کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ کچھ لوگ بنا وجہ بیوار کھڑا کر رہے ہیں اور سمارک نہیں بننا دینا چاہتے ہیں پریجنوں نے گرفتاری کرنے پہنچے پولس کی ٹیم پر گالی گلوچ اور مارپیٹ کرنے کا بیار روپ لگایا شہید جائے کشور سنگھ کے پتا کی گرفتاری کو لے کر کے علاقے کی لوگوں میں کافی آخروش ہے غصہ ہے بشنگ دل نے پورے معاملے میں پولس پر تھی سوال کھڑی کر دیئے اور جل سے جل پیڑیت کو انصاف نہ ملنے پر آندولن کی چیتاب نہیں سٹارٹ انگریز باد جسپیت بھمراہ آئی پیل سے باہر ہو سکتے ہیں پہلے امید کیجوہ رہی تھی کہ آسٹریلیا کے خلافٹر سیریز کے آخری دو مقابلوں میں بھمراہ کھیل سکتے ہیں مگر وہ اب تک فٹ نہیں ہو پائے کیل راہول کی خراب فارم کے بعد بھی انہیں موقع ملنے پر روی شاسری نے بھی سوال کھڑے کے ہیں اتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا کے پوچھ نے شبمن گل کو پلینگ 11 میں جگہ دینے کی وقا لکھتی ہے اور خرا فارم سے جوج رہے کہ راہول نے اپنی پتنی اور بولیوڈ ایکٹریز ساتھیا شیٹی کے ساتھ مہاکال مندل میں پھوجا ارچنا کی ہے دونوں نے بھس مارتی میں شامل بھو کر بھگوان مہاکال کا عاشرواد دیا ومنز ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ایک بار پھر آسٹریلیا نے قبضہ کیا ہے کنگارو چن نے فائنل میں میز بان ساؤت افریقہ کو 19 رنوں سے ہر آ دیا آسٹریلیا نے چھٹی بار ومنز ٹی 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 ورلڈ کپ اپنے نام کیا پاکستان میں چل رہی پی ایس ایل کرکیر ٹونمنٹ کے بیچ ایک چوکانے والی خبر سامنے آئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے گدہف سٹیڈیا میں سیکیورٹی کے لیے لگے سی سی ٹی بھی کیمرے بھی چوری ہو گیا باگیشور دھام کے پیٹا دیشور پانڈیت دھیریندر شاشتریلیا نے ایک بار پھر سے ہندو راست کی بات دہر آئی ہے دھیریندر شاشتریلیا نے دعویٰ کی آئے کہ بھارت کو ہندو راست بننے سے اب کوئی بھی روک نہیں سکتا یہاں پر رہنے والے ہر ناغرک سناتنی دھیریندر شاشتریلیا نے ہندتو کے لیے جاتیواد کو سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے انہوں نے ایک جتہ کے ساتھ ہندو راست کا سپنا ساکار کرنے کی وقالت بھی کی ہے باگیشور بابا نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی پاکستان کا ملہ ہونے والا ہے پانڈی دھریندر شاشتریلیا نے اپنے بھائی پر درجوے کیس پہ لے کر صاف کیا ہے کہ خانون اپنا کام کر رہا ہے اور سچ کی جیت ہوگی انہوں نے مامنے کے نصف پکش جانچ ہونے کی امید بھی جتائے پانڈی دھریندر شاشتریلیا نے اپنے خلاف انٹرنیشنل سازش ہونے کافی دعویٰ کیا ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ 2024 تا کیسی کوئی سازش ہوتی رہیں گی لیکن اس سے وہ درنے والے نہیں ہیں بلکہ اپنے مقصد کو قائل دکھیں گے